سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفیکیشن اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسہ شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائن کورونا ویکسین لے کر پاک فضائیہ کا خصوصی تیارہ پاکستان پہنچ گیا ویکسین چینی وزیراعظم کی جانت سے اتیعہ کی گئی ہے محلی کورونا وارث نے مزید چھبیس افراد کی زندگیاں چھین لی ملک بھر میں ایک ہزار چھے سو پینتالیس نئے مریضوں کی تشفیس ملکی معاشی نظام کو ڈیجیٹل کرنے کی رہا پر گامزن ہے صدر مملکت کہتے ہیں انسانی سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی دو جہتی حکمت عملی تیہ کر لی وزیراعظم اور سپا سالار کے ملاقات مادر وطن کے بھرپور دفاع کی عظم کا آدھا باکسر اسلم کی حلاقت پر عامر خان کا رد عمل سامنے آگیا عالمی شہرت یافتہ باکسر کہتے ہیں حریف باکسر کا وزن وفات پانے والے باکسر اسلم سے زیادہ تھا کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 پاک فیضائیہ کا خصوصی تیارہ کرونا وبہ کے خلاف ویکسین چین سے لے کر اسلام آباد پہنچ گیا معاون خصوصی ڈاکٹرہ فیصل سلطان نے ائرپورٹ پر ویکسین وصول کی مزید جانتہ ہے اس ریپورٹ میں پاک فیضائیہ کا خصوصی تیارہ کرونا وبہ کے خلاف ویکسین لے کر اسلام آباد پہنچ گیا ائرپورٹس کا آئی ایل اٹھتر خصوصی تیارہ چین سے پانچ لاکھ ڈوزز لے کر اسلام آباد پہنچا معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے ائرپورٹ پر ویکسین وصول کی ویکسین کی پہلی کے مکمل طور پر کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ لڑنے والے فرنٹ لائن ہیلپ کیر ورکرز کو لکھائی جائے گی درجہ حرارت کو برقرار اور وقت بچانے کے لیے سندھ بلوچستان اور گلگت بلتستان کو ویکسین تیاروں کے ذریعے پراہم کی جائے گی ویکسینیشن کے پہلے مرحلے کے لیے پنجاب میں ایک سو نواسی اور سندھ میں چودہ مراکس قائم کیے گئے ہیں جبکہ خیبر پختونخواہ میں دو سو اسی بلوچستان میں چوالیس اور اسلام آباد میں چودہ ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے جا چکے ہیں آزاد کشمیر میں پچیس اور گلگت بلتستان میں بھی سولہ مراکس کے ذریعے ویکسینیشن کی جائے گی محلی کورونا وارث سے مزید چھبیس افراد جنبھاک ہو گئے جس کے بعد اموار کی تعداد گیارہ ہزار چھے سو تیراسی ہو گئی ہے پاکستان میں کورونا کی تذیق شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ چھالیس ہزار چار سو اٹھائیس ہو گئی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمال کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار چھے سو پندرہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ ستاون ہزار سات سو چینوے سن میں دو لاکھ سنتالیس ہزار دو سو انانچاس خیبر پختونخواہ میں چھے سٹھ ہزار دو سو چودہ بلوچستان میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو تیس گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو نو اسلام آباد میں ایک تالیس ہزار چار سو اٹھارہ جبکہ آزاد کشمی میں نو ہزار انیس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک اناسی لاکھ چھاسٹ ہزار نو سو اکیاسی افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چونتیس ہزار سات سو پچیاسی نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ ایک ہزار دو سو باون مریض سے حتیاف ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار بانوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی نے کہا ہے کہ آئی ٹی گریجویٹس کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ہائی ایڈوکیشن کمیشن آئی ٹی سمیت اوام شعبوں کے گریجویٹس کو تعلیم کی فرامی کے بناسی مواقع فراہم کر رہا ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تین لاکھ سے زائد انگریزی بولنے والے آئی ٹی ماہرین ہیں جس کی وجہ سے زبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت اس شعبے کے ماہرین کو مراد دے رہی ہے جبکہ آئی ٹی کی سرمایہ کاری کے لیے تیرہ سوفٹریر ٹیکنالوجی پارک بھی قائم کر دیے گئے ہیں صدر ڈاکٹر آریف الوی نے ایشیا پیسیفک ایڈوانسڈ نائٹورک اجداز سے خطاب کے دوران مزید کہا کہ پاکستان میں موشی نظام کو بھرپور طریقے سے ڈیجیٹل کرنے کے لیے اقدامات چواری ہیں پاکستان نے انسانی سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی دو جہتی حکمت عملی تیکی ہے جس کے لیے دو ہزار تین میں ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر کے لیے جامعہ لبرل پالیسی اختیار کی گئی ڈاکٹر آریف علوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئی ٹی گریجویٹس کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ہائیر ایڈوکیشن کمیشن آئی ٹی سمیت تمام شعبوں کے گریجویٹس کو تعلیم کی فرہمی کے مناسب مواقع فرہم کر رہا ہے کرونا سے تعلیمی شعبہ متاثر ہوا ہے تاہم انفرمیشن ٹیکنالوجی کو اس عرصے کے دوران فروغ ملا ہے پاکستان کی ای کامرس ای ہیل اور ای فائننسنگ کی رہ پر گامزن ہے وزیراعظم عمران خان سے آرمی جیز جنر کمر جاوید باجوا نے وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات کی قومی رہنماؤں نے ملاقات میں سیکیورٹی سے مطالق امور پر تبادلے خیال کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان سے سپہ سالہ کمر جاوید باجوا کی ملاقات ہوئی ہے ایوان وزیراعظم میں ہونے والی ملاقات میں سیکیورٹی سے مطالق اہم امور پر تبادلے خیال کیا گیا سیاسی اور اسکری قیادت کے دمیان ملاقات میں فوج کے پیشہ وانانہ امور پر بھی تفصیلی باتشیت کی گئی خیال رہے کہ گزشتہ ماہ پچیس جنوری کو بھی وزیراعظم اور پاک فوج کے سربراہ کے دمیان ملاقات ہوئی تھی جس میں آئی ایس آئی کے سربراہ لیپٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی شریک تھے قومی قیادت کے دمیان ملاقات میں قومی سلامتی سے مطالق امور پر تبادلے خیالات کیا گیا تھا اس سے قبل گزشتہ سال 24 دسمبر کو آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے سربراہ نے وزیراعظم سے اہم ملاقات کی تھی قومی قیادت کے دمیان ملاقات میں مادر وطن کے بھرپور دفاع کے عظم کا آدھا کیا گیا تھا قومی قائدین کے دمیان ملاقات میں ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال سمیت علاقائی اور خطے کی مچموئی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا تھا کراچی میں نیجی باکسنگ کلب میں مقابلے کے دوران باکسر کی حلاقت پر بین الاقوامی شہریت یافتہ باکسر آمر خان کا بھی رد عمل سامنے آ گیا مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستانی نجات برطانوی باکسر آمر خان کا کراچی میں نیجی باکسنگ کلب میں مقابلے کے دوران باکسر اسلم کی حلاقت پر رد عمل سامنے آ گیا باکسر آمر خان کا کہنا تھا کہ باؤٹ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وفات آنے والے باکسر اسلم کے حریف کا وزن اس سے زیادہ تھا آمر خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ باکسر مقابلوں کے وقت میڈیکل ٹیم موجود ہو خیال رہے کہ بلوچستان کے علاقے پشین سے تعلق رکھنے والے قامی سطح کے باکسر محمد اسلم خان کراچی کے علاقے گلچن اقبال میں راشد منحاس روڈ پر واقعہ پیویلین کلب میں مقابلے کے دوران سر پر پنچ لگنے سے شدید زخمی ہو گئے تھے جو بعد ازا جابر نہ ہو سکے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی